موسیقی ہلوی ورننڈ آپ سب کا میری بلوگ میں فریشلس واقع تھے امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ سار تھے خوز ہے اور اچھے ہیں ابھی سام کا ٹائم ہے میں ابھی دودھ کو گرم کر رہی ہوں آج میں دودھ فاڑ کر اس کا مٹھائی بنانے والی ہوں تو میں پہلے دودھ کو گرم کر لی رہی ہوں صبح دودھ آیا تھا تو اس ٹائم میں نہیں گرم کی تھی کیونکہ میٹھائی بنانا تھا تو ابھی میں گرم کر رہی ہوں اور گرم کرنے کے بعد میں اس کو پھاروں گے میں یہی کیچن میں ہی چائے پی رہتی کیونکہ دودھ کو بیچ بیچ میں چلانا ہے تو وہ بھی میں چلا رہی تھی تب دودھ اچھے سے اُبل گیا ہے تو میں اس کو بند کر رہی ہوں اور تھوڑی دیر کے بعد میں اس میں بھی نگر ڈالوں گی دودھ جب گرم ہو رہتا تو میں سالہ سمانے کٹھا کر لی تھی جس سے دودھ پھارنے میں آسانی ہو اور جب دودھ پھاروں تو اس ٹائم کوئی دکھت نہ ہو تو میں تھوڑا تھوڑا کر کے دودھ میں بھی نگر ڈال رہی ہوں تو دیرے دیرے وہ پھٹ جائے گا اس کے بعد میں اس کو چھان لوں گی آدھا گھنٹہ ہونے کے بعد میں پھر سے کیچن میں آئی تو اس ٹائم سونا بہت زیادہ پرسان کر رہا تھا اور آدھا گھنٹہ تک میں چھینہ کو ایسی ٹانک رکھی تھی کھیڑکی پہ تو اب میں زیادہ اس کو نہیں چھوڑ سکتی ہوں کیونکہ اس میں کسارا پانی گر جائے گا تو اچھا مٹھا نہیں بنے گا اس لئے میں یہاں پہ سونا کو بیٹھا کر اور اس کو نکالی تو کسی طرح میں اس کو فضلہ کر پاپا کو دی ہوں تو ان لوگ ابھی سمالے ہیں تو میں اس کو نکال لے رہی ہوں کپڑے میں سے اور اس کو اچھے سے ملوں گی چھینہ مسلے سے پہلے میں چاسنی بیٹھا دے رہی ہوں ایسے جب تک میں مسلوں گی چھینہ کو اچھے سے تب تک چاسنی بھی تیار ہو جائے گا چھینہ مسلے کے لئے میں نیچے بیٹھ گئی ہوں کیونکہ کھڑے رہنے کا من نہیں کر رہا تھا اور اس میں کھڑے رہنے کا ویسا کام نہیں ہے تو میں نیچے بیٹھ گئی اور جیسی میں نیچے بیٹھی ویسی سونا آ گیا اور جب تک میں نیچے کام کر رہی ہوں تب تک وہ وہیں پہ ہے اسی پہ اس کا بدماسی چل رہا ہے سارے برطن لے کر اس سے کھلنا اس کو گرانا یہی سب کرتے رہتا ہے اب ہی یہ سب پلیٹ میں دھو کر برطن اسٹین میں رکھی تھی اور سارا چیز نیچے آ گیا میں چھینہ کو اچھے سے مسل رہی ہوں تاکہ میں جب اس کا گولہ بناو تو اس میں ایک بھی کریک نہ ہو چھینہ کو میں اچھے سے مسل لے ہوں اب میں اس کا چھوٹا چھوٹا پیڑا بناوں گی میں چھوٹا چھوٹا ہی پیڑا بناوں گی کیونکہ یہ چاسنی میں جا کر پھول جائے گا تو زیادہ بڑا ہو جائے گا تو میں اس کا چھوٹا چھوٹا ہی افکار دے رہی ہوں میں چھینہ کا پیڑا بناتے ٹائم اس کو پویم بھی سنا رہی تھی تاکہ مجھے زیادہ پرشان نہ کرے اور کام کرنے دے میں جب بھی کچھن میں کام کرتی ہوں تو اس کا یہی رہتا ہے تو میں اس کو دیکھ کے بھی کام کرتی ہوں اس کو زیادہ پرشانی نہ ہو میں اس طرح سے کام کرتی ہوں اور اس کو پویم بیچ بیچ میں سناتے رہتی ہوں تو میرا پیڑا بنایا ہوا ہو گیا ہے سارے میں چھینے تیار کر لی ہوں تو اب میں اس کو چھوٹا چھوٹا میں ڈال رہی ہوں میں ایک ایک کر کے چھوٹا میں ڈال رہی ہوں اور اس کے بعد میں ڈھک دوں گے اس کو ڈھکنے کے بعد جتنے بھی چائے والے برطن اور یہ سب برطن ہیں تو وہ سب کو میں دھو لوں گی یہ دھونے تک دس منٹ ہو گیا تھا تو میں اس کو ایک بار پلٹ لے رہی ہوں تاکہ نیچے والا اوپر آ جائے اور وہ بھی اچھے سے سیکھے اور جب پلٹا ہوا ہو جائے گا تو میں اس کو ڈھک دوں گی پھر سے اور اس کو آدھا گھنٹہ تک یوں ہی پکنے دوں گی یہ تو پکی رہا ہے تو میں ساتھ میں دیڈر بھی بنا لوں گی دیڈر بھی بن گیا ہے سب لوگ کھا بھی لیے ہیں اور میٹھا بھی بن گیا ہے آدھا گھنٹہ کے بعد میں اس کو بند کر دی تھی تو ابھی وہ ٹھنڈا ہو رہا ہے تب تک میں دیڈر بنا لی اور سب لوگ کھا لیے تو میں اب پورے کچن کو اچھے سے ساف کر لے رہی ہوں جو بھی سمان جہاں پہ رکھنا ہے اس کو میں وہاں پہ رکھ دے رہی ہوں اور جو فریز میں رکھنے والا ہے اس کو میں فریز میں رکھ دوں گی اور اس کے بعد میں میٹھا کو نکال کر دوسرے باہر میں رکھوں گی اس کو میں ٹھنڈا ہو جانے کے بعد فریز میں رکھ دوں گی اور جو میں بٹن کا یوز کی ہوں میٹھا بنانے کے لیے وہ میں دھونے کے لیے ڈال دوں گی اور پورے کچن کو اچھے سے ساف کروں گی کچن ساف کرنے سے پہلے میں سب کو دودھ دے دے رہی ہوں اور جیسی کپ وہ دیکھا کہ میں کپ رکھی ہوں وہ ڈبا لگا کر چڑھ گیا اور چھونے کا کوشش کر رہا ہے اس کو لینے کا کوشش کر رہا ہے تو میں اس کو پکڑ کر کپ میں دودھ ڈال رہی ہوں جیسی میں دودھ میں بان بیٹا ڈالی اور اس کو وہ ڈبا دے دی تو وہ باہر چلا گیا بان بیٹا کا ڈبا لینے کے لیے آیا تھا تو اس کو میں باہر دن دے دی تو اب بان بیٹا گھرا ہوا ہو گیا دودھ بھی میں نکالی تو سب کو پینے کے لیے دے دے رہی ہوں اس کے بعد میں ڈینر کروں گے اور پھر کچن کو صاف کروں گے یہ اس کے دوسرے دن کا بلوگ ہے ابھی دوپر کا ٹائم ہے میں یہ سو باکس لے کے بیٹھے ہوں آج میں اس کا اورگنائجر بناؤں گی یہ اورگنائجر میں کل رات میں ہی بنانے والی تھی پر نہیں بنانے پائی ٹائم نہیں ملا اور سو نہیں رہا تھا تو اس کے جگہ بھر میں یہ میں نہیں بنا سکتی تھی اور یہ بھی نہیں تھے کہ سونا کو پکڑتے تو اس لیے میں اس کو نہیں بنائے سوچی تھی رات میں بنانے کے لیے ایسا نہیں ہوا تو ابھی میں یہ اورگنائجر لے کے بیٹھی ہوں اور اس کو میں ایک اورگنائجر کے روپ میں بناؤں گی یہ باکس تھا اور میں ہر ایک باکس کا کوئی نہ کوئی یوز کر دیتی ہوں یا جب وہ کوئی یوز بنائی ہوتا ہے تو سونا اس کو لے لیتا ہے تو اس کو پورا پھار دیتا ہے وہ یوز کرنے لائک نہیں رہتا ہے اس لیے میں اس کا ابھی یوز کر لے رہی ہوں کیونکہ پھر اگر میں دوسرا چیز رکھ دوں گی تو میں اس کا اورگنائجر نہیں بنانے پاؤں گی دو دن پہلی یہ سو باکس میرے پاس آیا کیونکہ سو کھردائی ہے تو سو باکس آیا تو اس کا میں ابھی ہی یوز کر لوں گی ویش نہیں ہونے دوں گی تو اس کا میں ایک اورگنائجر بنا لے رہی ہوں اس باکس کا ارگنائجر بنانے کے لئے میں دو بلاوج پیس لی ہوں بیکار پڑا ہوا تھا تو اس کا میں یوز کر لوں گی میں اندر بھی بلاوج پیس چپ کھانے والی تھی پھر ایک بیک سے دماغ میں آیا اسپری پینٹ ہے میں اس کا یوز کر لوں گی تو اب بھی میں اس کے اندر اسپری کروں گی تو جیسی میں اسپری کرنے لگی پورا اس کا اسپری روم میں گھسنے لگا تو وہ وہاں پہ سونا تھا تو اس لئے میں باہر چلی گئی اس کو اسپری کرنے کے لئے میں اندر اسپریے کر لی ہوں پورا اسپریے پینٹ سے اس کو کور کر دی ہوں اور باہر میں بلاوز پیس چپکاؤں گی بلاوز پیس یہ بیکار پر ہوا تھا تو اس کا یوز میں اورگنائیجر بنانے میں کر دوں گی اور اس کا یوز بھی ہو جائے گا تو پہلے میں بلاوز پیس کا کناری کو گلوگن کی سہیتہ سے موڑ لے رہے ہوں اس کے بعد پورے باکس میں چپکاؤں گی موسیقی سو باکس اور کور دونوں کو میں اچھے سے کور کر دی ہوں اور اب میں اس کا ایک روپ بناوں گی جو دونوں کو جوائنٹ کر کے رکھے گا سو باکس اور اس کا کور کو تو میرے پاس ایک الاسٹک تھا اس کو میں ناپ کر کٹ لے رہی ہوں کاٹنے کے بعد میں اسے فیبیکن سے چپکا دوں گی اس اورگنائیجر کو بنانے کا کوئی جروت نہیں تھا میرے پاس آلرڈی ایسا اورگنائیجر بہت سارا ہے پر یہ سب کام کرنے میں مجھے اچھا لگتا ہے جب بھی کوئی چیز رہتا ہے اس کا میں کچھ یوز کرتی ہوں تو مجھے اچھا لگتا ہے لگتا ہے کہ میں نے کسی بھی چیز کا پورا یوز کیا ہے پتہ نہیں کیوں یہ سب کام کر کے مجھے اچھا لگتا ہے یہ سب کام کرنے کے لیے میں تھوڑا سا سی اور ٹائم نکال لیتی ہوں میں الاسٹک کو جوائنٹ کر دی ہوں اب میں اس کو بند کر کے دیکھ لے رہی ہوں کپڑا لگانے سے تھوڑا سا ٹائٹ ہو گیا ہے پر ٹھیک ہے جلدی جلدی نہیں کھولے گا اگر سونا کے بھی ہاتھ میں گیا یہ اورگنائیجر تو جلدی نہیں کھولنے پائے گا اور سیف رہے گا اس میں جو بھی سمان رکھا ہوا ہے یہ میں اسٹوریج اورگنائیجر بنا رہی ہوں جس میں میں چوڑی اور بندی یہ سب رکھ سکتی ہوں ساتھ ساتھ میں میں نیل پینڈ بھی رکھوں گی سونا کا کھلونا میں ایسا کارڈ بورڈ تھا اس اورگنائیجر کو میں اس کے کور کے اوپر چپکا ہوں گی یہ تھوڑا سا بڑا تھا تو میں اس کے سائز کے انصار سے کٹ لے رہی ہوں کیونکہ کور میں چپکانا ہے تو تھوڑا چھوٹا ہی رہے گا تو اچھا رہے گا تو میں اس کو کٹ لے رہی ہوں اور اب میں فیبک گن کی سہائیتہ سے اس کو چپکا دوں گی یہ جو میں کارڈ بورڈ کو چپکا ہوں گی اس کا یوز میں ایئرنگ کو رکھنے کے لئے کروں گی اس میں میں چھوٹے چھوٹے ہال کر دوں گی جس میں میں اپنے ایئرنگ کو رکھ سکتی ہوں اور آسانی بھی رہے گا ایک دوسرے میں ملے گا نہیں اگر میں اس کو اچھے سے رکھوں گی تو اس میں جلدی مل جائے گا اور کوئی بھی پیئر ایئرنگ کا کھوئے گا نہیں اب میں اس اورگنائیجر میں پارٹیشن کر دے رہی ہوں اور پارٹیشن کو لگانے کے لئے میں بیکار پڑے ہوئے پیپر کا یوز کروں گی میرے پاس بیکار پڑا ہوا آٹھ دس پیپر تھا اسی کو میں ایک دوسرا میں چپکا کر ایک موٹا کارڈ بورڈ کی طرح بناوں گی پھر میں اس میں پارٹیشن کروں گی اور اسی طرح پیپر کا یوز کر کے میں رول بنا لی ہوں اور اس میں میں چوڑی رکھنے کے لئے بنا لی ہوں اگر آپ لوگوں کو میرا بلوگ اچھا لگا ہو اور پسند آیا ہو تو ایک لائک شیور کریں اور جو بھی لوگ میرے چینل میں پہلی بار میرے بلوگ کو دیکھ رہے ہیں وہ سبسکرائب شیور کریں سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میرے ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ سکے میں ہمیشہ اسی طرح بلوگ بناتے رہتی ہوں تو آپ کو اچھا لگے تو لائک بھی کریں دوستوں میں سیئر بھی کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں یہ آرگنائیجر پورا کمپلیٹ ہو گیا ہے اور یہ یوز کرنے لائک ہو گیا ہے تھوڑا سا میں اس کو سکھنے کے لئے چھوڑ دوں گی پھر میں اس کا یوز کروں گی اب میں اس بلوگ کو یہی پہ لاشٹ کر دیتی ہوں آپ لوگوں سے میں پھر ملوں گی اسی طرح کے بلوگ کے ساتھ چلیے ملتے ہیں میرے نئے بلوگ میں دھنیواد